یہ واحد اکٹھ ہے جس میں ہمارا ملتاہ مقصود یہ نہیں ہے کہ فلانے کی بادشاہی گرانی ہے فلانے کی لانی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملت پاکستان ہماری اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے ہماری اپنی میں کیا کہوں گا مدباشیوں کی وجہ سے دن بے دن بلکل ٹی بی کے مریض کی طرح کمزور ہوتا جا رہا ہے مہنگائی آسمان کو ہو گئی ہے پتہ نہیں ہم کتنے کروڑ عرب روپے مقروض ہو گئے ہیں تمام دنیا میں ہم یکہ اتنا ہو گئے ہیں ان پاچیوں کے سربراہوں کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے یہ مشترکہ نتیجہ ہے کہ ہماری ملک کی بربادی کا بنیادی سبب یہ بنا ہے کہ یہاں آئین کو کسی نے درخور اتنا نہیں سمجھا آئین جو سوشل معایدہ ہوتا ہے سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جو یہاں کے عوام اور اقوام کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے اس کی روکے مطابق پاکستان کے تمام فیصلے پاکستان کے عوام کے منتخب پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے خارجہ پالیسیاں و داخلہ پالیسیاں وہیں سے اوریجنیت ہونے چاہیے ہیں یہاں کرینے والے عوام اور اقوام کو ایک شریفانہ زندگی کی گارنٹی آئین دیتا ہے ہم یہاں کسی کو گالیاں دینے نہیں آئے ہم کسی کو بھرا بھرا کہنے نہیں آئے پاکستان میں انقلاب تب ہوگا انکو تاریخ انصاف والی جو نادر لگا رہا ہے انقلاب انقلاب کیا ہوگا انقلاب یہ ہو اس دن ہوگا جب یہاں انصاف ہوگا بے انصافی بائیوں کے درمیان جگڑا لاتی ہے بے انصافی عورت و شوار کے درمیان جگڑا لاتی ہے بے انصافی دو باپ بیچے کے درمیان لاتی ہے اسی لئے تو قرآن کریم کہتا ہے اے دنوں ہوا کرے بلو تقوی آپ عدل کریں آپ تقوی کے قریب ہو جائیں عدل تب ہوگا جب ہم یہاں ایک غریب انسان کو یہ باور کرا دیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں اس کا اور شیف اس اللہ بات سے کسی کرخاندار کا کوئی فرق نہیں ہوگا اس کی بھی اتنی اترام ہوئی ذات ہوگی جس طرح کرخاندار کی ہوگی جس طرح کسی پنجابی چودری کی ہوگی سندھی اڑیرے کی ہوگی بروچ زردار کی ہوگی پشتون خان کی ہوگی جب تک ہم انسانوں کو امن نہیں دیں گے انساغ نہیں دیں گے انقلاب نہیں آسکتا انقلاب تب آئے گا جب ہم آئین کے مطابق منتخب پارلیمنٹوں میں ابھی ہم مشکل میں ہیں اللہ سب بیچے ہوئے ہیں اللہ پاک کہتا ہے کہ اپنے جوپ نہیں بولا پاکستان کے حکمران کہتا ہے اپنے سچ نہیں بولا ابھی ہم کس بلائے میں پڑ گئے ہیں باباک تمہاری ڈر سے وہ بڑا تھا کتورہ ہے وہ کہتا ہے مجھ سے درو یخشو نہیں ہم اس سے درنے والے لوگ ہیں ہم سچ بولیں گے سچ کیا ہے کہ پاکستان سرے سے لے کر آخیر تک یہاں تک دوبا ہوائے بدکاریوں اور رشمت میں اس کا علاج عوام کی طاقت عوام کی پارلیمنٹ عوام کی ایک جزئے سے متفق ہونے میں ہیں ہم سچ بولیں گے لانت اللہ دل کاظبین کا بڑا خطرنات وہ اپنے سر میرے سکتے ہیں سچ یہ ہے کہ یہ انتخابہ عمران خان کی پارٹی جیت چکے یہ سچ ہے اس کے کہنے پر سزا دی جارہے لوگوں کو بابا ہم تو سچ کہیں گے صحیح بات یہ ہے میرے تجویز یہ ہوگی تمام پارٹیوں کو بشمول لوہ شریف مخادفین پارٹیوں کو کہ بابا ہٹ درمی سے کام نہیں چلے گا آئیں ہم انسانوں کی طرح پنجابے میں کہتے ہیں بندہ بڑھ بندہ بڑھ کے بیٹھیں ایک دوسرے کو سمجھیں ایک دوسرے کی بات کو کریں جو سچ ہے اس کو مان لیں کیا اس مان گلے گا آج ایک عدالت میں عمران خان کو بہت بڑی عدالت میں زمانت دی کیا اس مان گلے گا کہ تمام اس میں اسے زمانت دی جائے اس کی ٹرائل آمد آلف میں ہو بچے بچے مخلوق دنیا جہلوں میں پڑی ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں مصر پاکستان میں چلے گا ہم نے آئین کے تحفظ کا بھیڑا اٹھایا ہے ہر جرنالسٹ ہر پاکستانی عورت کو ہر پاکستانی بچی کو ہر اس پاکستانی جوان کو ہر پاکستانی بورے کو جو آئین کی بالادس کی پہ یقین رکھتا ہے ہم ریکوشت کرتے ہیں کہ اس تاریخ پہ شامل ہو آئین پاکستان کو اس بدبختی سے نکالیں اور کچھا پاکستان بیترین پاکستان جمہوری پاکستان انصاف ممونی پاکستان کی تشکیلے نو کریں یہ ہمارا ہے اکٹھ ہے ہم یہ آئیں انہوں نے بات کی میں گوال آدمی ہوں مجھے بات سمجھ دی پڑتی لیکن در جانتا ہوں رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایماندار تاجر شہدہ اور مجاہدین میں کی لشکر میں اٹھے گا تاجر چاہ پشتون ہو وہ لوچ ہو سندھی ہو پنجابی ہو جو بھی ہو وہ ہمارا نمائندہ ہوتا ہے ہمارا سفیر ہوتا ہے جو پروڈکٹ ہم بنائے دنیا میں لوگوں کے پاس پروڈکٹس پاڑو جیسے پڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو ڈھونتے ہیں کہ آپ خریدو میرے ایک روپیش ہو ہمارے تاجروں پر خدا کے لیے آپ جب وہاں جائیں گڑھ بڑھ دکھر اگر کوئی ہندو کوئی جاپانی کوئی فرانسیسی کوئی انگریز کوئی روسی آپ بھی وروسہ کرتا ہے آپ کو کرز دیتا ہے وہ کرز وقت پر لوٹا دیا کرو اور اپنے کلخانے کسی وقت کسی وقت میں ہمارے سیارکوٹ کیل کے سامان میں دنیا میں مشہور تھا جب ہم اچی چیزے بنائیں گے لارانسور کی ہماری جو ملے تھی اوز کن کا پروڈک تمام دنیا میں ہمیں اچی چیزے بنانی چاہیے باکی رئی انرجی انرجی تو میں اوٹو نی سمجھتا اگر ہماری اگر اوکمران اگر اوکمران بنی یہ اگر یہ کوشش کریں ہائیڈل پاور کی طرف ہائیڈل پاور ہائیڈل پاور دو روپیمی تیم روپیمی چار روپیمی ہمیں نوخ دیگا پیرام فیسل آباد وانوکو دس روپی بیچنگ انکا فائدہ ہوگا ہماری بی فائدہ ہوگا فیسل آباد زند آب آب زند آب ساری لوگ زند آب تانکو موسیقی